بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹوار چینل سوسن سپائس سردیوں کے موسمیں مزیدار اورنجز کے ساتھ ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لئے اورنج کیک یہ کیک پاکی کیک سے بلکل ڈیفرنٹ ہے اور کھانے میں بہت ہی جمی ہے اس کیک کی ریسپی بہت ہی سیمپل اور ایزی ہے تو چلیئے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس کی ریسپی کو مزیدار اورنج کیک بنانے کے لئے آپ کو چاہیے ہوگا مہدہ دو کپ انڈے چاہیے ہوگا آپ کو چار ادد ریفریجریٹڈ اے گیاں پیسی ہوئی چینی ڈیر کپ کوکنگ آئل لیں گے ادھا کپ اورنج چوز ادھا کپ یہ فریش اورنجز سے میں نے نکالا ہے تو آپ یہ ہی جوز کریں گے بیکنگ پاوڈو چاہیے ہوگا آپ کو تین چائے کے چمچ اورنجز دو کھانے کی چمچ یہ اورنجز کو میں نے کھدوکش کر لیا تھا تو اس سے مجھے اورنجز مل گیا تو یہ آپ شوز کریں گے اورنجز گلیز بنانے کے لئے آپ کو اورنجز جوز پھرسے چاہیے ہوگا ایک کپ پسی ہوئی چینی ایک چوتھائی کپ اور کون فلو چاہیے ہوگا ایک کھانے کا چمچ اور یہ ٹاپنگ کے لئے اورنجز سلائسز اب ہم نے دو باؤس لے لینا ہے اور انڈوں کو توڑنا ہے چاروں انڈوں کو ہم اسی طرح کر لیں گے اور ایک بائٹ کو ہم بیٹر کی مدد سے اپته سے اپنے ledge کر لیں Doom جب تک یہ فارمی شیپ میں نہ آجائیں یہ دیکھیں اے پرyl جب ہمہ رو ہمے سائے پر رکھ لیں گے اب ہم Bobbycks Tanzsch جس جو چینی کو اپ چھے سے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر آپ مجھے کے لینا علیで آپ شامل کریں گے اورٹ ٹھو منٹ تک اچھے سے مکس کریں گے آپ نے اتنا ج Schme کہ وہ گئے پہنے کی جنو اورنجزlaw Okay. پھر آف بھی آپ کا حاصلہ بہترین میدpling کو لگوں گا. پھر میں س scatterer کریں گے. اس کا حاصلہ بھی ہوتا ہے. پھر میں خرت ہوتی تھوارا، اس کا حاصلہ بھی وہ ہوتا ہے۔ پھر میں مئد کریں گے، کو پھر 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 کے بعد سے بہترین مدعوں سے بہترین ہی سکترین بولا۔ کو پھر د inglبر بینک ہے اور چھنگ پھیں گے؟ کو پھر میں، کو بھی میدن کا امل کریں گے، اس کا واقع کریں اجھے موس ہو جائیں۔ آپ اسی طرح سے اسے فولڈ کرتے جائیں گے اور اس کے بعد لاسٹ میں آپ اس میں ایڈ کریں گے ایک وائٹ جو کہ فارمی شیف میں تھی پہلے آپ اس کے اندر ہاف ایڈ کریں گے اور پھر سے جو باقی کی ہاف ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے ایک بات یاد رکھی گا کہ بیکنگ کرتے وقت آپ نے جو سٹیپس ہیں ان کو ایز ایز ہی فولو کرنا ہے تاکہ جو آپ کی چیزیں وہ بلکل ایکیوریٹ بنیں بلکل ویسی ہی بنیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ایک وائٹ بھی مکس ہو چکی ہے ہمارا بیٹر بلکل ریڈی ہے اب ہم ایک مول لیں گے اور اسے اچھے سے گریس کر لیں گے مول کو گریس کرنے کے بعد میں نے بیکنگ پیپر لیا اس کو راؤنڈ شیپ میں کٹ کر کے بیس پہ لگا لیا اور اس طرح سے سٹرپ میں کٹ کے اس کو سائٹ سے بھی اچھے سے لگا لیا اسے جو آپ کا کیک ہے وہ بلکل بھی جلتا نہیں ہے اور وہ بہت اچھا پک جاتا ہے اب مول میں ہم سارا بیٹر ڈال دیں گے بیٹر کو ڈالنے کے بعد ہم اسے ٹیپ کریں گے اس طرح سے تین سے چار بار بیٹر بیک ہونے کے لیے بلکل ریڈی ہے میں نے تیز آنچ پر ایک بڑے سائز کا پتیلہ لے کے اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے پری ہٹ کر دیا اور یہ دیکھیں جی اس کے اندر میں نے ایک سٹینڈ رکھا جو تقریباً پتیلے سے دو انچ کے فاصلے پر اوپر ہے آپ نے بھی اسی طرح سے ایک پین لینا ہے اور آپ نے بڑا اور کھلا برطن جو پتیلہ لینا ہے جس میں آپ یہ کیک رکھیں گے پتیلے کے ڈھگندے کے آپ فلیم کو لو پر کریں گے اور آٹے کو چاروں طرف اس طرح سے لگا دیں گے تاکہ جو اس کی سٹیم ہے وہ بلکل بھی باہر نہ نکلے اور اس کو ہم چیک کریں گے چالیس منٹ بعد اب ہم بناتے ہیں اورنج خلیز اورنج جوس میں آپ ڈالیں گے کون فلور اور اس کے اندر یہ آپ ڈال دیں گے چینی پیسیو چینی اور ان چیزوں کو ڈالنے کے بعد آپ اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم پین لیں گے اور اس کی فلیم ہے جو ہم میڈیم کریں گے اس کو ہم پکا لیں گے گلیز کو ریڈی کرنے کے لیے آپ کو ہارلی دو سے تین منٹ لگیں گے دو سے تین منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ بلکل جو اس کا جو سیرپ ہے وہ تھیک ہو گیا جی گلیز ہمارا بلکل ریڈی ہے سے ہم سپرٹ کر لیں گے اب آپ پھر سے ایک پین لیں گے فلیم کو میڈیم رکھیں گے اور ایک چوتھائی کپ پانی اور ایک چوتھائی کپ ہی چھینی ڈال کے اسے مکس کر دیں گے اور فرسٹ بوائل آنے تک کا فیٹ کریں گے جہاں پہ بوائل آ چکا ہے اس میں ہم اورنس لائسز کو ڈال دیں گے ایک اکھر کے آپ چاہیں تو اورنس لائسز کو سادھا بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اس طریقے سے جو اورنس لائسز ہیں وہ بہت ہی یمی اور ٹیسٹی لگتے ہیں یہ کروے بلکل بھی نہیں رکھتے یہ تیار ہو چکے ہیں اب ہم انہیں سپرٹ نکال دیں گے چالیس منٹ گزرنے کے بعد اب ہم آٹے کو اس طرح سے اتار لیں گے اور کیک کو چیک کریں گے آپ کسی بھی پینکی مدد سے اس طرح سے کیک کو چیک کریں گے کیک اللہ حمدلی اللہ ہمارا بلکل تیار ہے اب ہم اسے موڈ سے نکال دیں گے موڈ سے نکالنے کے بعد ہم اس کا جو بیکنگ پیپر ہے وہ ریموو کر دیں گے جیسے کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ بدور آرٹیفیشل کلر کے ہماری کیک کا کلر کتنا خوبصورتہ ہے لاسٹ میں ہم اس کے اوپر اورنج گلیز ڈالیں گے اور اس کو سپونج یا سپیچولا کی مدد سے چاروں طرف سے بھی لگا دیں گے اور لاسٹ میں ہم رکھیں گے اس کے اوپر اورنج سلائسز جو کہ ہم نے ریڈی کیے تھے یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں آپ اپنے مرضی سے پریزنٹیشن اس کی کر سکتے ہیں مجھے اس طرح سے پسند تھا تو میں نے اس طرح سے کی یاد رکھی گا کہ آپ نے سیم ٹو سیم ایز ایسے ہی سٹیپس کو فولو کرنا ہے تو اس سے آپ کا کیک بہت ہی سوفت فلوفی اور بہت ہی جمعی بنے گا اور انشاءاللہ آپ کا کیک بھی اسی طرح ٹیسٹی بنے گا جیسے کہ ہمارا بنا ہے اس کے کو آپ پلین بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ ہو تو اسے ضرور ٹرائنگ کریں اورنج گلیز کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک الگ ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ